ازیزان گرامی سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین رسالت کی مرتقب ہوئی ایک خاتون آسیہ مسیح کو بری کر دیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر دیا ہے اور آسیہ مسیح کے ساتھ کب کیا ہوا تھا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں عزیزان گرامی آسیہ مسیح پر جون دوہزار نو میں ان کے ساتھ کام کرنے والی خواتین نے الزام لگایا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے پھر یہ جرم ثابت ہونے پر آٹھ نومبر کو سیشن جج آف ننکانہ صاحب نے آسیہ مسیح کو دوہزار پچانوے سی کے تحت سزائے موت اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی پھر یہ کیس لاہور ہائی کوٹ میں آیا اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے جیل میں توہین رسالت کی مرتقب خاتون آسیہ مسیح سے ملاقات کی اور پھر میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ عدالت نے اگر سزائے موت کی فیصلے کو برقرار رکھا تو وہ اس وقت کے وزیر آزم آصف علی زرداری سے صدارتی معافی کی درخواست کریں گے اس کے علاوہ سلمان تاثیر نے پاکستان میں ناموس رسالت کے قانون سی دو سو پچانوے کو کالا قانون بھی کہا جس کے بعد چار جنوری دو ہزار گیارہ کو سلمان تاثیر کے محافظ چھبیس سالہ ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں گولیوں سے چننی کر کے جہنم واصل کر دیا اس کے بعد انتیس فروری دو ہزار سولہ کو ممتاز قادری کو عدالتی فیصلے کی بنا پر پھانسی دے دی گئی یوں توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح کی وجہ سے دو آدمی دنیا سے چلے گئے سال دو ہزار سولہ میں اس کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ میں شروع ہوئی بینچ پر موجود ایک جج نے اپنی حاضری سے معذرت کر لی پھر آٹھ اکتوبر کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے تین گھنٹے کی طویل کیس کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا آسیہ مسیح کی رہائی کے لیے دنیا بر سے اپیل ہوئی جن میں غیر ملکی انجیوز اور ہیومن رائٹ کی تنظیمیں بھی شامل تھیں آخر کار آسیہ مسیح کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا چھپن صفات پر مشتمل یہ فیصلہ تحریر کیا گیا جس کا آغاز چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سے کیا چیف جسٹس نے فیصلے میں کہا کہ یہ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے آخر میں چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ متقذرہ بالا وجوہات کی بنا پر یہ اپیل منظور کی جاتی ہے عدالتیہ اور ابتدائی سماعت کی فیصلوں کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے نتیجہ تن اپیل گزار کو دی جانے والی سزائے موت قلعدم قرار دی جاتی ہے اور اس کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے اور اسے فوری طور پر جیل سے رہا کیا جانے کا حکم دیا جاتا ہے چیف جسٹس ساکب نسار کی سربراہی میں 18 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ محفوظ کرتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ اس کیس کا ختمی فیصلہ آنے تک کسی ٹی وی چینل کو اس کیس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آسیہ مسیح کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے کی جانے والی درخواست مسترد کر دی اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ مسیح ملک سے باہر نہیں جا سکے گی دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ چند ٹیلی ویزن چینلوں کے علاوہ اکثر چینل آسیہ مسیح کی رہائی کی خبر کو زیادہ کورج نہیں دیتے تھے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے تحریک لبائی کے قائد خادم حسین رزوی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ہدایت کی تھی کہ صبح آٹھ بجے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑکوں پر آ جائیں اگر یہ فیصلہ حق میں ہوا تو دعا کر کے گھروں کو آ جائیں اور اگر یہ فیصلہ غستاخ رسول آسیہ مسیح کے حق میں کیا جاتا ہے تو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں جہاں تک آسیہ مسیح اور ان کے خاندان کا تعلق ہے تو اس کے خاون اور اس کی بیٹی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کو امید ہے کہ آسیہ کو جلد رہائی مل جائے گی اس کی شہر عاشق مسیح کا کہنا تھا کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہمیں سو بار گھر بدلنا پڑا ہے دوستو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک ایک ریڈ لائن ہے جسے اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کے خلاف جان دینے اور لینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو پھر آخر کیوں پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے دوستو عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص چاہے وہ توہین رسالت جیسے سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو آئین میں درج مروجہ شفاف اور طریقہ سماعت کے بعد جب تک گناہگار ثابت نہیں ہو جاتا ہر شخص کو بلا امتیاز ذات پات مذہب اور نسل کے معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ ہوگی اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ توہین رسالت کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے رو برو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں دوستو یہاں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا جانے والا فیصلہ صحیح ہے اور آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں عدالت کی فیصلے کا احترام کر کے آسیہ اور اس کے خاندان کو رہا کر دینا چاہیے آپ کا جواب ہمیں کمنٹ رائے میں ضرور کیجئے گا دوستو اب ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بیان فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غستاخِ رسول کعبہ کے پردوں سے بھی لبٹا ہوا ہو تو اسے قتل کر دو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا کہ آپ کی شان میں توہین کرنے والا ابن ختل کعبہ کے پردوں سے لبٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو عزیزانِ گرامِ ممتاز قادری نے جب سلمان تصیر کو جہنم واصل کیا تھا تب بھی ملک میں بہت سارے ہنگامہ اور دھرنجات ہوئے تھے اور ملک میں تمام قسم کی ہڑتال ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ملک کا کافی نقصان ہوا لیکن کیا ہمیں ملک کا نقصان دیکھنا چاہیے یا ہمیں غستاخِ رسول دیکھنے چاہیے جب کبھی غستاخِ رسول نے اپنا سر اٹھایا ہے تو مسلمانوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا قادری باہر ضرور نکل آتا ہے جو اس غستاخِ رسول کو جہنم واصل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے پھر چاہے بعد میں اسے فانسی ہو یا جو مرضی ہو کیونکہ غستاخِ رسول دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا مسلمان قوم ایسی ہے کہ اسے دھون کر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ